السلام علیکم دوستو یہ پنکھا اچانک بند ہو گیا ہے اب اس کا ہم پر کھولتے ہیں اور جالی نکال لیتے ہیں اور پھر اسے ٹیبل پہ لے جا کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے پر تو میں نے کھولے ہونا یہ کھول گئے ہیں اور اس کو میں یہ جالی کھولنے کے لیے یہ بولٹ لگے میں یہ لگاو ہے یہ لگاو ہے اسے میں کھول لیتا ہوں تو میں نے موٹر کو الگ کر دیا ہے جالی سے اب یہ اس کی پاور کی میں دو تارے ہیں میں اس کو سوکٹ میں دیتا تھا چیک کر لیتا ہوں فین چلتا ہے نہیں چلتا موٹر چلتی لیکن نہیں چلتی تو یہ میں نے سوکٹ میں اس پر دے دیا ہے لیکن یہ موٹر چلنے کی اب اس کا دوسرا مرحال ہے یہ ہے کہ یہ جو موٹر سے تاری نکلی بھی ہوتی ہے اکثر موٹروں سے بلکہ تمام موٹروں سے تین تاری نکلتی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اس میں سے دو کھولر کے لید ہے یہ کیپیسٹر کی تارے ہیں اور یہ معلوم ہے اس میں ڈاریک بجلی لگ جاتی ہے اور یہ میرچیں ہیں ڈاریک بجلی لگ جاتی ہے اور کوئی چیز نہیں لگتی یہ جو کیپیسٹر کی تارے ہے یہ دونوں کی پیسٹر میں لگ جاتی ہیں اور اس میں ایک بجلی کی وائر کنیکٹ ہو جاتی ہے legs میں یہ بھی ہر اکا دیتا ہوں جیتنے تارے ہیں ان کا فتا چھل سا کہ اندر سے کتاب کچی بھی تو نہیں تو میں نے تاروں کو تار کر دیا یہ تین تارے موٹر سے نکل بھی ہیں اب یہ تار اندر سے بریک ہے یہ تو پتا چل رہا ہے لیکن یہ کون سی تار بریک ہے یہ پتا چلے گا سریز سے تو میں سریز یہ تارے ہیں ان کو میں بولٹ میں لگا لیتا ہوں تو میں نے سریز کو آن کر دیا ہے یا دیکھ سکتے ہیں جب میں اسے ٹچ کرتا ہوں تو بلب جلتا ہے تو اب سب سے پیرے میں کومن کے حد اس کو ٹچ کرتا ہوں تو یہ تو اس میں کنٹینیوٹی دیکھا ایک اندر سے لونج ہے کبھی تچھوٹا ہے کبھی نہیں ہوتا تو دوسری جو ہے وہ تو بلکل ڈس کنیکٹڈ ہے تو موٹر کو کھولنا پڑے موٹر کو کسے کھولتے ہیں بلکل مشکل نہیں تو اس کا میں فین ہٹا دیتا ہوں پیچھے جو کولین فین ہوتا ہے اس کا موٹر کو کھول دیتا ہوں موٹر کو کھول دیتا ہوں یہ ہٹ گیا ہے اب اس کو بھی ہٹ آنا پہ لے گا اگر ایسے آسانی سے نہیں ہوتا زیادہ نہیں مارنا یہ ہارڈ سے بنا ہوئے روڑ سکتا ہے تو یہ روڑر بھی نکل گیا یہ جو تارے ہیں آپ نے ان کو اندر کر دینا ہے یہ نکل گیا ہے ہمارا کام کس چیز میں ہے اس کو میں زنگ کر دیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کالی تار تھی یہ جو باہر نکلی ہوئی تھی یہ یہاں سے ایک تار تو نکل گئی تھی دوسری لگی ہوئی ہے میں اسے چیک کرتا ہوں یہاں سے پھر ہی میں نے ان سے لیڈ کی تاروں کو ہٹا دیا ہے اور یہ جو اس کی وائنڈنگ کی تاریں میں نے اوپن کر دی ہیں اب ان کو میں دوبارہ ساف کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی تاریں یہاں سے کڑک ہو گئی اس کا بھروسہ نہیں ہوتا یہ جو سلیب ہے اس کا یہ ہٹ پروف سلیب یہ بھی خراب ہے ایسا ہی نہیں ہے تو میں نے یہ چیزیں نکال دی اچھی بات ہے کہ اس کو نیا لگا دیا جائے اس کیلئے میں سلیب میں لے کر آیا ہوں یہ تھوڑی موٹی ہے لیکن صحیح یہ چل لائے گی اور یہ جو بجلے کی تاریں اسی میں سے آپ لیڈیں بلا سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے ان کو ان تاروں کو جلا کے تھوڑا سا اس کو کیونکہ یہ علمونیوم کی تاریں تو اس کو زیادہ اس کے آگے آگ نہیں پکڑا پھر انگلی سے جیسے اس کو جھو دیئے اس کے بعد اس تار کی یہ جو بجلے کی تار ہے اس کے دو حصے بنا کے اس کو سب سے پہلے ایک کے ساتھ برائن کر لیں اس کے بعد دوسرے کو کیونکہ یہ تار ہو گئی اب نظر گئی ٹھیک ہے اب اس سپر سے سلیف ڈالتے ہیں سلیف اتنے ہی ڈالیں کہ آپ کی پوری تاریں اس میں پہلے ہو سکتا تو یہاں سے یہ تار آگی ہے دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں تقریبا اتنے ہی سلیف چاہیے سلیف نکار دیکھیں اور اس کو یہاں سے چڑھا دیتا سلیف نکار دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ کسی طریقے سے دوسری تار بھی لگا لیتے ہیں تو تاریں لگانے کے بعد سب سے پیر اس کی کنٹینیوٹی چیک کر لیں یہ سریز ہے اس میں میرے سب سے پیر کامن میں لگا لیتا ہوں اس کے ساتھ یہاں لگا لیتا ہوں اور پھر کامن میں لگا کے یہاں لگا لیتا ہوں اور پھر کامن میں لگا کے ہمیں بارڈی کے ساتھ بھی چیک کر لیتا ہوں مطلب یہ ہے کہ ہم دھاگے سے بانتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں آپ یہ تین اتاروں کو ایک ساتھ رکھیں اس طرح باہر کے طرف سے یہ جو تار آرہی ہے نا اس سے پہلے اسی کو بانگ لیں اور اس کے بعد ایک نئی تار بھی ڈال لیں گے اس کی وائنڈنگ کے ساتھ میں نے اس کی لیلو کو ٹائیڈ باند لیا ہے اب اس کو ایک بار فائنل چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ شارٹ بھی نہیں ہے بس اس کو ابھی فٹ کرتے ہیں فٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہی تاروں کو پکڑ لیں یہ جس کور کے اندر یہ ہال ہوتا ہے اس ہال میں سے ٹھیک ہے کہ ہوا ٹھی ہو پکڑ کے ہلا ہل کو چھوٹ مائے تھیک ہے یہ آلا تو وہ میں کیا ہلی ہے اس کو ضرور جنا روالیں بولٹ کے شرمیں ہائیں جو دیکھیں اس کو ب config جنرنگ ہے اگر آپ کو چیز مدر پر باست بی جسر ہے یہ ہے اس کا کگہ ہے اس کا کپسٹر اٹھا ہے اس کا کپسٹر اٹھا ہوں ایک ہی بولٹ پر ٹائز دانے پر اس کو ٹائز کر لیتے ہیں سب سے پہلے الگاری مظر سے شارٹ چیکھے لیتے ہیں شارٹ نہیں ہے اب دو لگے یہ موٹر چلے گی اس کی چال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بھی سیری چال ہوگی یہ پیوٹی ہوگی یہ برادہ پر نظر آرہا ہے چال کر یہ ہے کہ اس کو دمائنی کے لیے یہ کم ہے اس کو ابھی چیک کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ فری ہو گیا اس کے یہ جو بولٹ ہوتے ہیں ان کو طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ جاملا ہو اس کو میں چیک کرتا ہوں بس بھی لائے رہنے پر دیکھ سکتے ہیں اب اس کو فٹ کرتے ہیں جالی اور ہندل وغیرہ کے ساتھ میں اس کو ابھی ٹیسٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں سیریز میں چیک کیا ہے اب اس کو ڈالک میں چیک کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب صرف تیس رفے میں یہ فرن ٹھیک ہو چکا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ اپنے گھر کا پنکہ ٹھیک کر سکتے ہیں یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ